ہماری نمائندگی آسمبریوں سے ختم ہوتے جا رہی ہے جو لیڈرشیم یہاں کی ہے وہ غافر ہے اور ہرم و ملت کو تکوکے میں رکھ رہی ہے وقت ہاتھ میں ہتھیار کر نہیں ہوگا اوٹر آئیری کارڈ ہمارے کر ہاتھ میں نہیں ہوگا تو آپ ایلیشن کیسے پیس کریں گے کہ جب تک آپ اوٹر آئیری نہیں بنائیں گے آپ کی شہیت بھی آپ بدلہ نہیں سکتے تین چار سال کے درمیان میں ونیس ہزار کے خریب گل برگا شہر سے اوٹر لسٹ میں سے کچھ لوگوں کے نام ڈلٹ کیے گئے ہیں 25 لاکھ کے خریب جو اسٹیٹ لیول پہ اوٹر لسٹ نے جو نام ڈلٹ کیا جائے یہ بڑی افسوس سماغ بات ہے آج ہم شوشل میڈیا کے سامنے عوام سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج جی ڈی ایس ہافیس یونس خان صاحب کی ٹی ایس کی سرپرستی میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے عوام کی بیداری کے لیے اس گل برگا شہر کے عوام کی فلاہ و بائیبودی کے لیے یہ آج ایک پریس میٹ یہاں پر جو ہے بلائے گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو انخریب ہونے والے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یونس خان صاحب کی ٹی ایس نے یہ تیع کیا کہ تمام اسٹیٹ لیول پہ سو بھی چینلوں پہ نیوز پیپر میں ہر طرح کی اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ ستاویس ہزار کے خریب اسٹیٹ کے اندر ووٹر لسٹ کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے ستاویس لاکھ ناموں کو جو ہے نکال دیا گیا ہے ایسی اس طرح کی جو پیپر میں جو نیوز آ رہے ہیں تو میں گلبرگا کے ساتھے ساتھ کرنا ٹا کہا کہ تمام خورم سے عوام سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیے کہ ہم نے پچھلے جو ہے دو تین مہینے پہلے بھی یہاں پر فنکشن حال میں یونس خان صاحب حبیب فنکشن حال میں یونس خان صاحب نے ایک اور اوٹر آئی ڈی کا کیمپ یہاں پر دالا تھا تو اس میں کم از کم جو ہے ہم دو تین ہزار کے اوپر جو اوٹر آئی ڈی کاڈ نے یہاں پر ان کی صدارت میں ہم نے کام کیا ہے بن گئے تھے اس بات ہم جو ہے یہ سوچ اور فکر لے کے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جب ہم الیکشن آتا ہے سامنے تو اس وقت ہم پلاننگ کرتا ہے منصوبہ بناتا ہے کہ ہم کو اپنے الیکشن کے لئے اپنے نمائن دے کو ہم کیسے لانا چاہیے کیسے جتا کے لانا چاہیے جس وقت ہمارے وقت ہاتھ میں ہتھیار اگر نہیں ہوگا اوٹر آئی ڈی کاڈ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو آپ الیکشن کیسے پیس کریں گے الیکشن کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے یعن آر سی سی اے آج بھی ہمارے تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے تو اوٹر آئی ڈی کا اتنا اہم ضروری ہے کہ جب تک آپ اوٹر آئی ڈی نہیں بنائیں گے آپ کی شہریت بھی آپ جو ہے بدلہ نہیں سکتے تو پچھلے ہم جو ہے ریکارڈ کے اعتبار سے ونیس ہزار کے خریب تین چار سال کے درمیان میں ونیس ہزار کے خریب جو ہے گلوارگاہ شہر سے اوٹر لسٹ میں سے جو ہے کچھ لوگوں کے نام ڈیلٹ کیا گئے ہیں تو یہ اطلعہ کے بعد ہم نے جو ہے کیم رکھا تھا آج وہی فکر سے ہم پھر آئی ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں اور تمام عوام سے گلوارگاہ کے حرم و مللہ سے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں پورے شہریان سے کہ آپ اپنے اوٹر آئی ڈی کا جو ہے کارڈ بنائیے ہم جو ہے 26 نومبر سے لے کے آپ جو ہے پاس ڈیسمبر تک یا کٹی ایس یونس خان آفیس سنہ ہوتل اپوزٹ سنہ ہوتل کے سامنے یہ جو ہے کیمپ رکھا گیا ہے جی ڈی ایس آفیس میں تو تمام عوام سے وہ اپیل کرتا ہوں کہ جو وہ الیکشن میں دعوی داری کرنے کے لئے یہاں پر جو لوگ اپنے اپنا جو ہے دعوی پیش کرنے کے لئے الیکشن کے سامنے آتے ہیں لیکن یہ اس سے پہلے جن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے جن چیزوں کے اوپر ہم کو فکر کرنا چاہیے آج ہماری پوری خوم اور ساتھ اے ساتھ جو لیڈرشپ یہاں کی ہے وہ غافل ہے اور حوم و ملت کو دھوکے میں رکھ رہی ہے ہم یہ بات یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کچھ بھی ہو لیکن ہمارے اپنے جو ہے ہوتر آئیڈی کارڈ کا ہمارے ہوتر لسٹ کا جو پرسنٹس تھا گلبرگا شہر کا بیس تا پچیس ہزار کے اوپر یہاں پر ہمارا پرسنٹس تھا لیکن آج جو ہے ہمارے کم ہوتے جا رہا ہے اسی فکر سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے گلبرگا والو تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں تو اتنی بات کہتے ہوئے میں اس تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں پھر ایک مرتبہ کہ آپ یہاں پر آئیے کہ یہاں پر ہوتر آئیڈی کا جو ہے کارڈ کا جو ہے اناؤگریشن چھ بیس تاریخ کو یہ آفیس کے اندر ہوگا اور قوم کو ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں گشار کرنا چاہتے ہیں اور بھی ہم یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو نوجوان اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے وارڈ میں ایک کیمپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کمپیٹر کے ذریع کمپیٹر وہاں پر بھیج کر ان کے پاس جو ہے وہاں پر ہم کیمپ ایریا ویس بھی ہم کیمپ آگے کرانے کی ہم جو کوشش کریں گے تاکہ آنے والے الیکشنز میں ہمارے لئے کوئی تکلیف نہ ہو ہم جو کیونکہ سامنے والے جو لوگ جو ہے کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہم غافل ہیں کیسے تیاری چل رہی ہے سامنے اور جب جو پہلے ای بی ایم مشین کے ہم جو بات سنا کرتے تھے کہ ای بی ایم مشین کے ذریعے جو ہے ہماری جو ہے کینڈیٹوں کو جو ہے یہاں پر جو ڈیفٹ کیا جا رہا ہے ہماری جو ہے نمائندگی اسمبلیاں سے ختم ہوتے جا رہی ہے لیکن آج دو تین دن کے اندر جو نیوز آ رہی ہے ستائیس لاکھ کے خریب جو ہے اسٹیٹ لیول پہ گوٹل لسٹ نے جو نام ڈلٹ کیا جا ہے یہ بڑی افسوس ناک بات ہے ہمارے لئے خوم اور ملت کے ہمارے لئے فکر مند بات ہے افسوس یہ بات اس بات کا ہے کہ خوم کے کوئی نمائندے یا خوم کے کوئی جو ہے لیڈر اس کے طرف توجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے میں اور ایک مرتبہ ہمارے جو علماء کرام سے مسجد کے ہمارے جو ہے اماموں سے مسجد کے اندر اس طرح کی جو ہے بیداری لائیے کہ جہاں پر بھی ایک کیمپ اگر جو ہے اگر ہے تو ہمارے خوم کو بیدار کیجئے کہ آپ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنائیے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ایساں کریکشن بھی اگر آپ کو کرنا ہے وٹل لسٹ میں آپ کا جو نام ہے یا نہیں ہے نام غلط ہے تو آپ کاریکشن بھی کرا سکتے ہیں کئی لوگ جو ہے مومن پراسیے روزے سے ایکسٹینشنیرے میں حاگر کا کراس پر ملت نگر میں کئی ایک ایکسٹینشنیرے میں آکے جو ہے اپنے اپنے مکانات بنائے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مکان جو ہے وہ اٹر کارڈ میرے جیب میں ہے میں ملت نگر میں آکے رہا ہوں پہلے مومن پرا میں رہا کرتا تھا آج میرا کارڈ میرے جیب میں ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا اٹر لیس میں آپ کا نام ہے یہ غلط ہے آپ چک کرائیے آپ آنے کے بعد یہاں کارڈ کے ساتھ ساتھ سترہ اٹھارہ سال کے جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بھی نام آپ درج کرا سکتے ہیں اور آپ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ جو میں مومن پرا میں میرا نام آیا کرتا تھا آج میں ملت نگر میں آیا تو بھی جو میری فیملی کا اٹر لیس میں نام ہے دالنے کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر اگر آپ مار دیں گے تو اٹر لیس میں نام آپ کا ہے یا نہیں ہے اس بات کا بھی علم ہوگا تو آپ جو ہے یہاں پر شیفٹ ہونے کے بعد فارم نمبر ایٹ یا سیون ایٹ اور سیون آپ کا جو ہے نام تبدیلی کا بھی جو ہے یہاں پر جو ہے کریکشن آتا ہے فارم وہ فلپ کر کے آپ کا جو ہے شیفٹنگ کر لیجئے مومن پر میں تھے تو یہاں پر آکے فارم نمبر مکان بنایا ہے تو یہاں پر بھی اپنا نام جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں پرال یہ اوٹل لسٹ کے ساتھ کریکشن کا کام نائب جو اوٹل لسٹ کا نام اور جو ہے آپ کا جو ہے شیفٹنگ جو ادھر سے ادھر جو آکے مکانات بنا کے جو رہے ہیں لوگ ان تمام لوگوں کا کام ہم یہاں پر کرنے کے لیے یہ تائے کر چکے ہیں کیونکہ جنوری پانچ تک ڈیڈ لین ہم کو یہ مل چکی ہے مل چکی ہے الیکشن کمیشنر کے ذریعے کہ پانچ جنوری تک جو ہے جو بھی آپ کو سٹریٹ کرنا ہے ناموں کا کریکشن کا یہ ڈیٹ ہم کو مل چکا ہے انشاءاللہ الیکشن تو بات کی بات ہے الیکشن میں کون لڑے گا کیسے ہوگا یہ ہم بعد میں فکر کریں گے پہلے ہم کو فکر اپنے آنے والے ہتیار کی یعنی جو چیز ہم کو ضروری ہے ہم اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم جو ہے یونس خان صاحب کی صدارت میں ہم یہ تیار کر لیا ہے کہ یہ جو ہے پانچ جنوری تک ہم جتنا ہو سکے اپنے شہر کے اندر اپنے جو ہے گلبرگاہ کے اندر چیک کوئی بھی کمرٹی کا آدمی ہو کوئی بھی جو ہے آپ کا جو کاسٹ کا ہو ہم اس صوبی کے لیے جو ہے ہم تیار ہیں تاکہ جو ہے اکثریت جو ہے ہم جو پرسنٹیج جو ہے ہم اپنے اوٹل جس میں جو ہے اضافہ کرنے کے لیے ہم یہ مہم چلائیں گے پانچ جنوری تک انشاءاللہ تعالی اور ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کئی ایک علماء کرام کی بھی بیان آتا رہے ہیں اس پر فکر مند ہو جائیے اس پر سوچ رکھئے میں یہی تو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکٹرٹ ریپیزنٹیجو کسی بھی پارٹی کا ہوں دے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی کا الیکٹرٹ ہو گیا یہ پارٹی کا یمیلے ہے وہ پارٹی کا یمیلے ہیں لیکن یہ فکر مند نہیں ہیں اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم کو کیسے اوٹ ملتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے یہ خorestوں کے ختم اور ملت کی فکر والی بات نہیں ہے صرف آپ یمیلے بننا چاہتا ہیں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہیں کہ ہم یمیلے بننا ہے ہم بن جائیں گے یہ خون کے لیے یہ خانون انسہ آج یہ خون کے لیے جو فکر مند چیز ہے آپ صرف اور دالنے کے لئے نہیں بلکہ آپ کو جو ہے میں بتایا ابھی کچھ دیر پہلے کہ جو ہے یعنیر سی سی اے جو ہے آنے والی دنوں میں یہ ختم ہوا نہیں ہے بھی خانون یہ آپ کے سر پر یہ تلوار نٹکی بھی ہے تو کئی جگہوں پر ہر جگہ پر جو ہے آپ کو آئی ڈی کارڈ کا جو ہے ہونا بہت ضروری ہے تو یہ جی پانچ جنوری بلے جی پانچ جنوری بلے جی پانچ جنوری بلے اگر لوگوں کا اگر ریسپانس اگر مل رہا ہے ہوم ہماری اگر جا رہی ہے ہوم کو اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم اس کو پھر ایکشن کریں گے ڈیٹ کو اگر آ رہے ہیں لوگ تو اس کو ڈیٹ ایکشن کریں گے اور ایریا بیس بھی نوجوانوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہاں وہاں بیٹھ کے گف شپ کرتے ہیں ہٹلوں کے اندر اور ادھر ادھر جو ہے یہاں کی وہاں کی باتیں کر لیتے بیٹھتے ہیں رہے ہیں نوجوانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں بھائے بندو آپ اپنے اپنے ایریا میں یونس خان صاحب تیار ہے کل آپ کے گھر کے ایک کمپیٹر آ جائے گا آپ کی ایریا میں جو ایک کیمپ دالیاں اس کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہیں آگے بڑی آئیے کون نوجوان بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں یہ خوم کا کام ہے یہ ملت کا کام ہے یہ گلبرگا شہر کا کام ہے یہ آپ کی بیسیکلی جو ہے الیکشن کا بیس ہے یہ اس بیس کو اگر توجہ کر نہیں دیں گے رفت میں رہ جائیں گے تو آگے آنے دلوں میں پشت آئیں گے پر حال اتنا کہتے ہوئے میرے عوام سے میں اپیل کرتا ہوں گلبرگا گلبرگا کے ساتھ ساتھ تمام کرنا ٹکا کے جو ہے سو بھی لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس بات پر غور کریں اور جو اپیل کرتا ہوں اور ایک مرتبہ علماء کرام سے عالم دین سے جو بھی شوشل فرکر ہیں ان سو بھی سے اپیل کرتا ہوں یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس آفیس سے بات کر رہے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ ہم جیڈیس کی آفیس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ایک خوم اور ملت کا کام ہے اس میں ہم فکر والی بات ہے اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں ہمارے یونس خان صاحب کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں میں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آہ یہ بات ہے کہ یونس خان صاحب کی طبیعت کے شخصیت ہے تو اس کے بارے میں مجھے ایک شیئر یاد آگیا ہے مجھ کو میرے خلوص میری سادگی میں دیکھ مجھ کو میرے خلوص میری سادگی میں دیکھ تجھ کو تیری نظر سے نظر آ رہا ہوں میں